بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کہ آج ہم کہاں بھاگ رہے ہیں اپنا تسکیہ کریے فکر کریے کہ ہم آج کہاں جا رہے ہیں ہر شخص پیسہ پیسہ پیسے کی طرح بھاگ رہا ہے گاڑی ہو بنگلا ہو آشائے سے بڑھتی جا رہی ہیں اور بہت زیادہ یہ ہو جائے اور یہ ہو جائے کیسے پیسہ کمانا اللہ سے سکون کیوں نہیں مانگتے ہیں اللہ سے سکون مانگیں اپنے لئے اپنوں کے لئے اللہ کا سکون مانگیں اللہ سے سکون مانگیں سکون پیسے میں نہیں ہے سکون اللہ کی عبادت میں ہے سکون اللہ کی رضا میں ہے سکون نماز میں ہے اللہ سے نماز پڑھیں اللہ سے سکون مانگیں اللہ سے خیر مانگیں اللہ سے برکت مانگیں اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی ہو جائیں اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اللہ نے جو دیا ہے اس میں خیر مانگیں اس میں برکت مانگیں زیادہ کی طلب میں بھاگ رہے ہیں دل کا سکون کھو رہے ہیں پیسہ گاڑی بنگلہ یہی یہی اصل نہیں مقصد ہے ہم یہاں دنیا آدمائش کی جگہ ہے ہم یہاں امتحان میں ہیں اور سب کو جانا ہے جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ چند روزہ ہی دنیا ہے اسے ایک دن اپنے مالک کے پاس واپس جانا ہے اور جب ہم جائیں گے تو میرا رب ہم سے سوال کرے گا کہ دنیا میں کیا کم آیا تو کیا بتائیں گے ہم یہاں کا پیسہ یہاں کی سب آشائیتیں سب یہی رہ جائیں گے ہم جائیں گے اپنے امال کے ساتھ جائیں گے ہمارے امال ہمارے ساتھ ہوں گے نہ پیسہ جائے گا نہ گاڑی جائے گا نہ گھر اور بنگلہ جائے گا ہمارے اپنے امال جائیں گے ہم اپنا اخلاق اچھا رکھیں ہمارا اخلاق بلند ہونا چاہئے کسی سے جھوٹ نہ بولیں کسی سے وعدہ خلافی نہ کریں حتیٰ کہ اپنی بچوں سے بھی جھوٹے وعدے نہ کیا کر ان کو بہلانے کیلئے جھوٹ بول دیتے ہیں ایسا ہوگا ایسا کریں گے ایسا کریں گے بچہ وہی سے جھوٹ سیکھتا ہے ہم اس چیز کے لئے سوچنا ہے جب وہی بچہ بڑھا ہو کے جھوٹ بولتا تو ہمیں برا لگتا ہے اس نے کہاں سے سیکھا اس نے ہم سے سیکھا آپ سے سیکھا تو ہم جب اپنے بچوں کی پرورش کریں تو اپنے رب سے دعا مانگیں کہ یا رب غفور ہمیں ان کی پرورش کرنے کا سلیقہ دے دے ہمیں ان کی تربیت کا سلیقہ دے دے آپ ایک اچھے والدین ثابت ہوں اچھے والدین کا فرض نبھائیں بچوں کے حقوق تو سب کہیں ہے نا کہ والدین کے کیا حقوق ہیں تو وہی پر والدین کے بھی بہت سارے حقوق ہیں کہ اپنی بچوں کی پرورش اور تربیت کیسے کریں ٹھیک ہے تو یہ دنیا چند روزہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے اللہ سب دیکھ رہا ہے ہم سب کو انتحان اور آزمائش کے لیے ہی دنیا میں بھیجا گیا ہے کون کتنا کامیاب ہوتا ہے یہ حشر کے دن پتا چلے گا پس ایک بات یاد رکھئے کہ یہاں کے بنگلے اور بڑے بڑے محل یہیں رہ جائیں گے اور آخری ٹکانہ قبر ہے تو کچھ ایسا کرئے کہ ہماری قبر روشن ہو اللہ سے نور مانگیں اللہ سے نور مانگیں قرآن کا نور سنتوں کا نور مانگیں قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں قرآن گواہی دے گی قرآن کا نور ہوگا قبر میں اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں سجدے جاتے ہیں تو یہ زمین گواہی دے گی تو اپنے رب کے لئے سجدہ گاہ چھائیں جس رب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے جس نے ہمیں زندگی دی والدین دیئے گھر دیا پھریوار دیا سب کچھ دیا ہے روزی دیا ہم اچھا کھا رہے ہیں اچھا پہن رہے ہیں تو اس رب کا تو شکر بنتا ہے نا تو اللہ نے کیا بتایا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا اس کے جو فرائض ہیں آنچ وقت کی نماز فرض ہے اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے سب نمازی ہو جائے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہماری بچوں کو نمازی بنا دے اللہ پاک ان سب کو نمازی بنا دے کیونکہ یہاں ہم ان کی تھوڑی سی تکلیف نہیں برداشت کر پاتے ہیں جہانوں کی آگ کو کیسے برداشت کریں گے اللہ سے دعا ہے آپ دعا کریں اپنے بچوں کے لئے تمام مسلمان قوم کے لئے کہ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے بچا دے سب کی دلوں میں اللہ کا خدا کا خوف ہو اور جس دن اللہ کا خوف آ جائے گا اس دن دنیا کی تمام لگ جس سے کچھ نہیں کر پائیں گی ہم اللہ کے خوف سے اللہ کے آگے جھکیں گے وہ بہت غفور و رحیم ہے جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہے تو دعا کریں کہ اللہ ہمیں سجدوں کی توفیق بھی دے دے اللہ ہر مسلمان کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ اپنے بچوں کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ پاک سب کو نمازی بنا دیں کیونکہ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہوگا جب نماز نہیں پڑھی ہوگی تو کیا جواب دیں گے اور اگر ہم نماز پڑھ بھی رہے ہیں تو اللہ ہماری نمازوں کو بہتری نماز بنا دے ایسی نماز جو میرے نبی کی آنکھوں کی تھندک بن جائے ہماری نمازوں کو بہتر کر دے اس میں جو ہے خشو خشو ڈال دے اللہ ہم اللہ کے خوف سے لرزیں جو ہمارے صحابہ کرام بھی اپنی رویا کرتے تھے اپنی ایمان کی سلامتی کے لئے تو ہم کو بھی فکر کرنا ہے بہت برا وقت آ رہا ہے بہت درجال آئے گا فتنہ پھیلے گا تو اللہ درجال کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا اے اللہ ہم سب پر رحمت کی نظر ڈالنا ہمارا ایمان قائم رہے ہماری ایمان کے درجات بلند کر دے اے اللہ بہت ساری آشائیتیں ہیں بہت کچھ تو نے دیا ہے بہت کچھ دیا اللہ تو ہمارے ایمان کے درجات بھی بلند کر دے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے کہ ہم نبی کے امتی ہیں ہمیں مسلمان پیدا کیا اے اللہ ہم پہ اتنا بھی کرم بنا دے اللہ کہ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے ہم دنیا میں ایسے کام کر کے جائے تو آخرت میں رسوہ شرمندہ نہ ہوں اپنے رب کے سامنے شرمندہ نہ ہوں اے اللہ پاک ایسے کام کرنے کی توفیق دے جس میں تیری رضا شامل ہو تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ اور اپنی رضا میں ہمیں راضی کر دے پروردگار بہت زیادہ حسد قیبت اس سب خرافاتیں جو ہیں ان سب سے بچا لے پروردگار اور جو تو نے ہمیں دیا اس کا شکر رضا کرنے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ ہمارے بچوں کو نمازی پرحیزگار بنائے ہمارے نمازوں کو درست فرما دے اور اپنی رضا دے دے اللہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہمارے تمام گناہوں کو ماف کر دے اللہ ہم سب کو یہی دعا کرنا ہے اپنے رب کے آگے اور ہماری نمازوں میں اللہ خوشو ڈال دے اللہ ہماری نمازوں کو تو قبول کر لے ہماری نمازوں کو ایسی بنا دے جو میرے نبی کی آنکھوں بھی تھندک بن جائیں اور حشر کے دن قیامت کے دن میرے نبی کا جو ہے دیدار نصیب کر دے پروردگار ہم سب کو اللہ ہم سب کو ان کی شفاعت نصیب ہو جائے اللہ پاک ہمارے دعا کو قبول فرما لے ہم سے جو غلطیاں جو کتاہیاں ہوئیں اللہ انہیں ماف کر دے تمام گناہوں کو بخشتے پاک پروردگار آمین یا رب العالمین اللہ تمام مقلوب کے لئے اللہ تمام نبی کی امتوں کے لئے یہ دعا ہے اللہ تمام نبی کے امت ہیں ان کو بھی نمازی بنا دے اللہ ہم سب کو شر سے بچا لے اللہ ظالموں کو شر سے بچا لے شیطان کے شر سے بچا لے اللہ ظلم اسی تم سے محفوظ رکھ آمین یا رب العالمین اسی دعا کے ساتھ کرتی ہوں میں اقتطام انشاءاللہ زندگی بخیر رہی تو پھر اگلی ویڈیو پر ملاقات کروں گی اب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اپنوں کا خیال رکھیں اور نماز قائم کریں یہی یہ گزارش والدجہ ہے سب سے کہ نماز قائم کریں اللہ حافظ چاہی شکریہ 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 موسیقا